موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا سولوہ باپ سولہ سے بیس آیات تک اس وقت یسو نے اپنے شاکردوں سے کہا تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لوگے تب اس کے باس شاکردوں نے آپس میں کہا یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھو گے اور یہ کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں پس انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد جو وہ کہتا ہے اس کے کیا معنی ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کہتا ہے یسو کو یہ معلوم تھا کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں اور اس نے ان سے کہا کہ کیا تم آپس میں میری اس بات کی بابت پوچھتے ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لوگے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم روگے اور نالا کروگے مگر دنیا خوش ہوگی تم غمغین تو ہوگے مگر تمہارا غم ہی خوشی میں تبدیل ہو جائے گا پاک کلام کے پڑھے اور سنجانے پر خدا مند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو شان کے وقت زیتون کے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے جب یسو نے یہ پیشنگوئیاں کی تو شاگر یہ باتیں سمجھ نہ پائے اس سے پہلے یسو نے ان سے اپنی رخلت کے منصوبے کے مطالق بات چیت کی تھی اب یسو انہیں اپنی جدائی کے مطالق بتا رہا تھا جو حقیقت میں پیش آنے والی تھی وہ پریشان ہوئے اور الجھن میں مبتلا تھے اور یسو کے آسمان پر لوٹ جانے کے ارادے سے غمغین ہو گئے تھے عزیز دوستو یسو نے شاگردوں کے خیالات کو جانا اور سمجھ گئے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے حالانکہ یسو نے انہیں بات کرتے ہوئے نہ سنا تھا ان کے شک کے جواب دیتے ہوئے یسو نے ان کے خوف کو دور نہ کیا اور نہ ہی ان کا غم غلط کیا بلکہ اس بات پر زور دیا کہ شدید درد آنسو اور گریہ وزاری ان کے زندگی کو جھنجھوڑیں گے یہ ویسے ہی تھا جب کوئی نیک بادشاہ مر جاتا ہے اور ریایہ رنجو علم میں مبتلا ہو جاتی ہے اور امید کھو بیٹھتی ہے حالانکہ شاگرد غم میں مبتلا ہوں گے ان کے دشمن خوشیاں منائیں گے دشمنوں سے یسو کی مراد ساری دنیا سے تھی نہ کہ صرف یہودی حکمرانوں سے مسیح کی کلیسیہ کے باہر کے سب لوگ کھوئی ہوئی دنیا سے تعلق رکھتے تھے جو خدا سے بہت دور تھے اور پاک روح کے خلاف بغاوت بھی کر بیٹھے تھے مزید یہ کہ یسو نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ انہیں بہت خوشی ہوگی آنسو بہانے اور آہوزاری کی گھڑیاں کسی درد زہب میں مبتلا مخ کی طرح مختصر ہوں گی مائے اپنا درد قابل برداشت سمجھتی ہیں اس خوشی کے مقابلے میں جو انہیں اپنے نوزائدہ بچے کو اپنی باہو میں لینے سے ملتی ہیں جب یسو مردوں میں سے جی اٹھے تب شاگردوں کے تمام سوالات خاموش ہو گئے ان کے لئے خدا کا مسئلہ حل ہو گیا اور موت کے مسئلے پر بھی کابو پا لیا گیا شیطان کی حکومت چکنا چور ہو گئی اور خدا کا غصب اب شاگردوں پر کوئی بوجھ نہ ڈال سکا ان کا انکار خوف اور بے اتقادی مسیح کے واپس آنے اور ان کی معافی پانے کو باز نہ رکھ سکے یہودی انہیں پھسا نہ سکے کیونکہ خدا ان کی حفاظت کرتا ہے چنانچہ سب سوالات اور دوہری مشکلات جو انہیں پریشان کیے ہوئے تھے مردوں میں سے جی اٹھی ہوئی ہستی میں اپنا جواب اور علاج پا چکی تھی ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا